بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت نہ ہو انسان کی زندگی کا مقصد انسانیت کی حدمت کرنا ہونا چاہیے انسانیت کی حدمت کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے جس شخص میں انسانیت نہیں اس کا کوئی مذہب نہیں بہترین ہیں وہ انسان جو دوسروں کے دل کے اندر اتر کر ان کے دکھ کا اندازہ کرے کسی قوم کی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ قابل انسان ہوتے ہیں جینے کی خواہش ہے تو اپچھے انسان بن کر جیو جس انسان میں انسانیت نہیں وہ صرف جانور ہے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو مرنے سے بہتر نوخے انسانی کے حالات بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کر جائے انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ کیے بغیر ہی زندگی کا دور گزار جانا شرمیندگی کی بات ہے انسانیت کی مدد نہ کرنے والا انسان کہلانے کا مستقب نہیں دوسروں کے غم سے بے خبر رہنے والا آدمی نہیں ہو سکتا انسانیت کی حدمت کرنا اور وہ بھی بے لوس انسانیت کی میراج ہے عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے دولت سے زیادہ انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے جو شخص انسانوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے وہ خدا کے حقوق ادا کرنے کا بھی آہل ہوتا ہے موقع اور وقت پر احسان سلوک کرنا ہی انسانیت ہے کچھ لوگوں میں انسانیت اور دوستی نام تک کوئی نہیں ہوتی اگر تم انسان ہو تو دلوں کو فتح کرنے کا فان سیکھو سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے انسانوں کی سب سے زیادہ حدمت کی جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ انسانیت کی حدمت میں ہی فلا ہے کامیابی اسی کے دروازے پر دستک دیتی ہے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا یہ ہے کہ تم اس کی خیر خوائی کرو مذہب انسانیت کا دوسرا نام ہے شریف انسان کے تعریف کے لیے یہی کافی ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے انسان فطرتن نیک ہے غلط تربیت اور نامعصد احلات اسے برا بنا دیتے ہیں اخلاق وہ قوت ہے جس سے بدترین دشمت بھی زیر ہو سکتا ہے اگر تم اپنا کردار عظیم بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اخلاق کو عظیم بناو خلوص کی اپنی ہمیت ہے اگرچہ انسان کو پیدا ہی بھائی چارے اور رواداری کے لیے کیا گیا اپنا اخلاق ہر صورت میں بلند رکھو ہر مذہب میں یہی سیکھاتا ہے اخلاق کی دولت حاصل کرنے والا انسان کبھی مخلص نہیں ہوتا مخلصی شخص کو تھکرانا خوش نصیبی تھکرانے کے مطارف ہے خوش اخلاق کی زندگی کی جنگ میں سب سے بڑا تھیار ہے خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہے خلوص اور سچائی کے بنیاد پر قائم کیے گئے تلقات پیار و محبت کا باعث بنتے ہیں حسن اخلاق سے زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے اس سب شائر پر مقدم رہو اپنے اخلاق سمارو کیونکہ دوست اخلاق سے بنتے ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں ہر دھانا اور اچھا شخص مخلص ہوتا ہے ایک دوسرے سے پرخلوص انداز سے ملنے جلنے سے محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی تمام حبیث روحوں میں حبیث ترین روح اس شخص کی ہے جس میں خلوص نہ ہو جو شخص بدخلق ہو جاتا ہے اس کے غم بھر جاتے ہیں خوش مزاج آدمی ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے خوش مزاج وہ ہے جو دوسروں کو خوش مزاجی عطا کرے جو شخص خوش مجاز نہیں اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے خوش خلقی ایک ایسا پھول ہے جس کی خشبوص سے سب لوگ کھینچے چلے آتے ہیں خوش مجازی سے امن و اسلامتی حاصل ہوتی ہے اور خوش مزاجی آدمی انسان دوسروں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے خوش گوار گفتگو مزاج شخصیت سب دوست ہوتا ہے جو بد مزاج ہے وہ کبھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتا بشاش انسان تمام دن کام کر سکتا اور تکان محسوس نہیں کرتا لیکن مردہ دل انسان ذرا کام کر کے اکتا جاتا ہے بد مزاج اپنوں میں بھی اجنبی ہوتا ہے اور خوش مزاج کو اجنبی بھی اپنا سمجھتے ہیں خوش مزاجی آدمی امن اور سلامتی سے رہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جس کو آگ پر حرام کیا گیا اور جس پر آگ حرام ہے وہ نرم کلام نرم مزاج نرم خو اور نرم طبیعت آدمی ہیں بعد مزاج آدمی ہمیشہ ٹھوکرے کھاتا اور محتاج رہتا ہے خوش مزاج بننے کے لئے ضروری ہے کہ خوشگوار محول بھی پروش پائی جائے خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں سے محسوس جو میلوں سے محسوس کی جا سکتی ہے آپ کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا قسمت بھی اتنی اچھی ہوگی علم حاصل کرنے سے سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے علم ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن کو ہمیشہ محتر رکھتی ہے جو لوگ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کرو اور جو کم علم ہے ان کو اپنا علم سکھاؤ علم یہ ہے کہ جو اچھی بات سنو جو لکھو اسے یاد کر لو اور جو یاد کرو وہ دوترز تک پنچانے کی کوشش کرو تعلیم کا مقصد مثالی انسان کی تقمیل ہے وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھائے لیکن زندگی گزارنے کا سلیکہ نہ سکھائے علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں علم ایک ایسا پودہ ہے جسے دماغ کی سرزمین بھی میں لگانے سے عقل کے پھول لگتے ہیں علم وہ ہے جس سے تمہیں رائح حق کا پتا چلتا ہے جن لوگوں نے علم نہ حاصل کیا نہ کوئی خوبی حاصل کی وہ صرف نہ ہوئی کہ آدمی نہیں بلکہ وہ دراصل زمین پر بوچھ ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک موجھ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بخیار رکھئے گا اللہ حافظ